پودے اور درخت انسان زندگی کے لئے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر پودوں اور درختوں کا ذکر کیا ہے سورة لقمان کی آیت نمبر دس میں اللہ نے اشاد فرمایا پھر ہم نے اس زمین سے ہر قسم کی امدہ چیزیں اگائی درخت اور پودے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے درختوں اور پودوں کو زمین کا حسن اور اپنی رحمت قرار دیا ہے سورة نحل کی آیت نمبر دس میں اللہ نے اشاد فرمایا وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تمہارے لئے اس میں سے کچھ پینے کے لئے ہیں اور اسی سے درخت اُوتے ہیں جن میں سے تم جانور چلاتے ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پودوں اور درختوں کے مختلف اقسام کا ذکر کیا ہے اور انسانوں کے لئے ان کے فائدے بھی بیان کیے ہیں درخت اور پودے نہ صرف ہوا میں موجود آلودگی کو اپنے اندر جذب کر کے اسے صاف شفاف بناتے ہیں بلکہ درجہ حرارت میں بھی کمی لاتے ہیں اور ماہور کو خوشگوار بناتے ہیں نباتات سے انسان اور حیوان اپنی غزائی ضروریات پوری کرتے ہیں درختوں پر چرند پرند اور کئی حیوانات اپنے وسکن بناتے ہیں اسی طرح نباتات سے کئی قسم کی دوائیں بھی بنائی جاتی ہیں ان کی لکڑی سے گھر، فرنیچر کا سوان اور حرارت اور روشنی حاصل کی جاتی ہے شدید گرمی میں چھاؤں اور شدید سردی میں حرارت اور روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی درخت ہیں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اگر زمین سے درخت اور پودے ناپید ہو جائیں تو زندگی کا وجود بھی ختم ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں شجرکاری کو بہترین خدمت اور صدق جاریے قرار دیا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں ہیں جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا درخت اور پودے لگانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خجور کے درخت اور پودے لگائے اور اپنی امت کو بیشجرکاری کی تلقین فرمائی ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زمین کو کاشت کرنے کی ترقیب فرمائی جو کسی کے استعمال میں نہ ہو یا بنجر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے پاس زمین ہو اسے اس زمین میں کاشت کاری کرنی چاہیے اگر وہ خود کاشت نہ کر سکتا ہو تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے تاکہ وہ کاشت کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ بھی نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صدقے کے نیے سے شجرکاری کا خاص احتمام فرماتے تھے قرآن و مجید میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درختوں کو بلاوجہ کارٹنے کی مضمت فرمائی گئی ہے درج بالا قرآنی آیات و احادیث سے پتا چلتا ہے کہ شجرکاری نیکی اور ثواب کا کام ہے اس میں دین و دنیا کے لئے بے شمار فوائد ہیں پچھلے کچھ سالوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے موجودہ دور میں عالمی حرارت کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے اس مسئلے سے بچنے اور دیگر فوائد حاصل کرنے کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں ان کی حفاظت اور دیکھ بال کریں اپنے عرد گرد موجود لوگوں میں شجرکاری کا شعور پیدا کریں موسمیتی تبدیلیوں سے محفوظ رہنے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لئے پورا سارا شجرکاری کا کام جاری رکھیں درخت اور پودے لگانا ایک اہم دینی قومی فریضہ ہے ہمیں چاہیے کہ خود بینے کیا کریں